جون انٹرنیشنل ڈے اگینس ڈرگ ایبیوز اینڈ ڈرگ ٹرافیکنگ آج ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس دن کے حوالے سے اویرنس کا جو میسج ہے ایک سائز ڈیپارٹمنٹ کا وہ آپ تک پہنچانے آئے ہیں ہمارے ملک میں ڈرگز کا ایشو بہت فیملیر ہے سب کو پتا ہے اس حوالے سے اداروں پہ سب سے زیادہ جو ہے آبجیکشنز بھی ہوتے ہیں تحفظات بھی ہیں عوام کو کیونکہ آپ کو اگر اپنے پشاور شہر کوئی دے لیں تو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ڈرگ ایڈکس اپنے سٹریٹس پہ روڈز پہ دکھیں گے پڑے ہوئے اور اسی نسبت سے اداروں پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ لوگ ریہاب کی طرف کیوں نہیں لے جا سکتے یا یہ ڈرگس کی جو سپلائی ہے یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں ہر ایک جیسے آپ سارے ماشاءاللہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آپ سب سے پہلے پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے بعض کیسز میں آپ ان کی جو پیرنٹل ہسٹری ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح جو ڈرگ کا ایشو ہے ہمارے ملک میں سب سے پہلے اس کی روٹ کاؤس کو چیک کرنے کے لیے اس کی ہسٹری دیکھنی چاہیے اور ہسٹری یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آرگینک جو ڈرگز ہیں آپیم ہو گئی کینیبس ہو گئی اس کی تقریبا جو بکس سے ہمیں ملتی ہے تقریبا ساڑی تین سو سالہ ہسٹری ہے اس ریجن میں جب بریٹش انڈیا تھا اس میں کلٹیویشن کی اجازت تھی پھر یہ کلٹیویشن کی اجازت جب پاکستان آزاد ہوا تو وہ کلٹیویشن کی پرمیشن ہم نے یو این سے سیکھ کی اور سیونٹی نائن تک ہم پاکستان میں آپیم کلٹیویٹ کرتے رہے اور لائسنس کلٹیویشن ہم یہ کرتے رہے اور اس کے اگینس جو ہے سٹیٹ کو ہم ٹیکس بھی دیتے رہے اور ایک نظام چل رہا تھا پاکستان ایران اور افغاجستان اس پورے خطے کو سیونٹیز میں ویس نے گولڈن کرسنٹ قدام دی دیا ہماری ایک یومن نیچر ہے کہ جس کام کی ہمیں اجازت دی جاتی ہے پھر ہم اس کو میسیوز بھی کرتے ہیں جب کمیں کلٹیویشن کی اجازت ملی تو ہم نے اس کا میسیوز ایسے شروع کیا کہ جو آپیم ہمارے پاس مارکٹ میں آ رہی تھی اس میں بریچ ہونے لگا وہ کچھ ایران جانے لگی پھر نائنٹین ایٹی فائف میں ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا ہمیں امریکن کی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن نے بتایا کہ آپ کے گیپی میں اس تائم جب اینڈ ایڈ ایڈ ایف پی تھا کہ آپ جی فورٹی سیون لیبز اسٹیبلش کر چکے ہیں اور ہر لیب کی کیپیبلیٹی جو ہے وہ فیفٹی کیجی ہیروین پروڈکشن کی پرڈے کے حساب سے ان کی کیپیبلیٹی ہے جب انہوں نے ہمیں نائنٹین ایٹی فائف میں انفورن کیا تو پاکستان گورنمنٹ نے سٹرک ایکشن لیا ہماری پارا ملٹری فورسز نے اس پہ کریک ڈاؤن کیا اور جو بڑی میجر لیبز جو تھی خیبر پخترپا کے ڈسٹرک خیبر میں اس کو ڈیمولش کیا گیا اور جب ہم لوگ گئے سوابی میں اور گدون کا ایریا جہاں پہ زیادہ کلٹیویشن ہوتی تھی آپیم کی وہاں پہ جو چار لیب انڈرگراؤن بنی ہوئی تھی وہاں سے چار ہم نے جرمن انجینئرز بھی ایرسٹ کی اور ہمیں یہ پتا چلا کہ جرمن سائنٹس جو آتے تھے اس بہانے کہ ہم ٹی ایچ سی ٹیکنالوجی آپ کو ٹرانسفر کرنے لگے ہیں کہ جو کینمس کا جو آئل ہے کہ وہ اس کا فردر یوز کیا ہوگا اور اس کو کیسے کیا جائے گا وہ جرمن سائنٹس یہاں پہ آتے تھے اور بجائے انہوں نے ٹی ایچ سی ٹیکنالوجی ہمیں ٹرانسفر کرتے کرتے ساتھ میں انہوں نے ہمیں ہیروین کی ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کر دی اور وہ لوگ پکڑے گئی اس کے بعد نائنٹین ایٹی سکس میں یہ تو ہمارا تھا پروڈکشن کی ہسٹری نائنٹین ایٹی سکس میں دورمنٹ آف پاکستان نے پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ڈرگ سروے کروایا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس ڈرگ ایڈکس کتنے ہیں جب نائنٹین ایٹی سکس میں ہمارے پاس ڈرگ سروے ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس ایک لاکھ ریجسٹرڈ ڈرگ ایڈکس ہیں جس پہ ویسٹ نے ہم بہت شور مچایا انہوں نے کہا کہ آپ اگزیکٹ فیجرز چھپا رہے ہیں آپ ہمیں صحیح اگزیکٹ فیجرز بتا بھی نہیں رہے خیر وہ کنسسنٹی جو تھی وہ چلتی آئی اور 2006 میں جب ڈرگ سروے ہوا تو یہ تعداد ساڑھے ساتھ لاکھ تک پہنچ چکی تھی پھر دوبارہ ڈرگ سروے 2013 میں ہوا اور 2013 کی جو ڈرگ سروے ہے اس کے مطابق ہمارے پاس پاکستان میں 6.7 ملین لوگ ہیں جو ڈرگز یوز کر رہے ہیں اس میں 4.2 ملین وہ لوگ ہیں جو ڈیپنڈنٹ ہیں فل ٹائم ڈیپنڈنٹ ہیں ڈرگز پہ جو آپ کو روڈ پہ اور جہاں پہ جگہ جگہ ریل کی پٹیوں پہ دیکھ رہی ہیں یہ 4.4 ملین ہے لیکن میں جو سٹیٹکس آپ کو بتا رہا ہوں یہ تب کی سٹیٹکس ہیں 2013 کی جب ہماری پاکولیشن 18 کروڑ تھی اب تو ماشاءاللہ ہماری پاکولیشن 24 کروڑ پہ پہنچ چکی ہے اور جو لیٹس ڈرگ سروے ہے وہ انیشیئٹ ہو چکا ہے 2022 میں اس کے ابھی ریزلٹس آئے نہیں ہیں وہ جب آئیں گے تو شاید وہ اس سے بھی زیادہ الارمن ہوں گے ابھی یہ تھا سر نے جیسے آپ کو بتایا کہ ڈرگس کے کوئی بائیولوجیکل جو امپیکٹس ہیں وہ تو سر نے آپ کو بتایا میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں سوشل سائنسز ہوں میں آپ کو اس کے سوشل امپیکٹس بتاتا ہوں آج کل آپ نیوز پیپر میں اٹھا لیں آپ سارے سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں جگہ جگہ آپ کو نیوز سننے میں ملتی ہے وہ فلانی جگہ لڑکا اٹھا اس نے اپنی والدہ کو قتل کر دیا اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا بھائی کو بولی مار دی یہ وہ سوشل امپیکٹس ہیں جو ابھی پارشلی ہے اور گرائجولی جو ہے وہ اسکلیٹ ہو رہے ہیں اور یہ کن کے ہیں یہ ان ڈرگ ایڈکس کے ہیں اور وہ ان سینٹھیٹک ڈرگ ایڈکس کے ہیں جو بننے میں اگریشن پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ابھی آپ کو سوسائیٹی میں دکھنا شروع ہوا ہے اور یہ صرف ان کی فائملی تک کنسٹرینٹ نہیں ہے ابھی آپ کو جو راستے میں جو سٹریٹ میں جو کرائم ہو رہا ہے اس میں بھی اس ڈرگ ایڈکسن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن آپ کو دیکھ رہی ہے یہ اس کا ایک فیکٹر ہو گیا دوسرا میں نے آپ کو جو بتایا کہ 6.7 ملین لوگ ڈرگ ایڈکسن کی طرف انوالد ہیں 2013 کی سٹیٹکس کے مطابق ایک ریپورٹ کے مطابق یہ 6.7 ملین لوگ اگر دن میں 100 روپے کا نشاہ کر رہے ہیں تو یہ 70 کروڑ روپے کی منشیات دن میں کنزیوم کر رہے ہیں 70 کروڑ اس غریب ملک میں 70 کروڑ روپے کی منشیات دن میں کنزیوم کی جا رہی ہے اچھا وہ پیسہ جا کدھر رہا ہے اس کے ادر ایمپیکس بھی دیکھیں وہ ٹیرر فائنانسنگ بھی یوز ہو رہا ہے وہ ہنڈی حوالہ کے ذریعے یہ ایف ای ٹی ایف پہ جتنا ہم کرائیسس سے گزرے ہیں اس میں سب سے کنٹریبیوشن بھی بڑی جو تھی وہ یہ نارکو منی اور یہ ہنڈی حوالہ کی تھی یہ اس کا ایک بڑا ایمپیکس ہے جو ڈیمیج ہے جو ہمیں نیشنل لیول پہ بھی کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی کر رہا ہے جو ہمارے دومیسٹک جو ایمپیکس ہیں وہ تو ہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمیں انٹرنیشنلی بھی بہت بڑا ڈیمیج دے رہا ہے ابھی میں آتا ہوں اکثر آپ کے ذہن میں بھی ابھی سٹوڈنٹس میں سر ماجدہ لاس میں آئیں گے آپ کے جو قویسنز ہوں گے وہ سر آپ کو رسپانڈ بھی کریں گے لیکن آپ کے معنی میں قویسن ہوگا کہ یہ دارے کام کیوں نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ ایک سٹیٹیکس اور شیئر کروں گا گزشتہ سال خیبر پختنفا میں صرف منشیات کے کیسز میں اکیس ہزار لوگ پکڑے گئے ہیں اکیس ہزار صرف خیبر پختنفا میں ابھی آپ مجھے بتائیں اکیس ہزار کی کیپسٹی ہے ہمارے جیلز میں آپ کے پشاور جیل کی کیپسٹی چار ہزار ہے اور اس میں ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ نوٹو کے جو ایکیوز ہیں وہ سارے بند اکیس ہزار لوگ پکڑے گئے ہیں اس کے باوجود اداروں پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کابو کیوں نہیں ہو رہا کابو اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ منشیات کا استعمال جرم نہیں ایک سوچ بن چکی ہے اور اس سوچ کو بدلنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہم اس وجہ سے نہیں آئے کہ ہم آپ کو بچانے آئے ہیں آپ ماشاءاللہ سارے میڈیکلز کی سوڈنٹ ہے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے لقصانات کیا ہیں ہم اس وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس سوسائٹی میں ہمیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہم اس عوام کو ایجوگیٹ کریں اور آپ اپنا حصہ ڈالیں اس سوچ کو بدلنے میں ہم اس وجہ سے سٹوڈنٹس کو اپروچ کرتے ہیں کیونکہ اس ہماری پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یوت ہے اور ہم یوت کا جب اپروچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تعلیمی داروں کی طرف جاتے ہیں اور ہم یہی ریکویسٹ لے کے آتے ہیں کہ جو سوچ بنیوی ہے ہماری اس سوسائٹی میں یقین جانے یہ کرائم کی شکل میں یا یہ کسی اور سوشل امپائٹسی وجہ سے ہر بند کو انڈیویجویل جو ہے وہ دیمیج یا کرے گی یا کر چکی ہے لیکن ہم خاموش بیٹھے ہوئے اور اس خاموشی کو توڑنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اداروں پر اعتماد بھی کریں اور آپ مجبوریاں سمجھیں کہ اب جس لیول پر یہ مسئلہ پہنچ چکا یہ اداروں کے بس کی بات نہیں ہے ہم لوگ کی کتنی سٹرنٹ ہوگی پھر بھی پولیس نے ایک سائز نے اے این ایف نے یہ سب تینوں اداروں نے مل کے اکیس ہزار لوگ پکڑے ہیں تقریباً کوئی دس ہزار کیجی نارکوٹکس بھی پکڑی گئی ہے صرف لوگ نہیں پکڑے گئے تو اس چیز کو اور عوام کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ لوگ آ رہے ہیں ہم پکڑ ہیں وہ جیل میں جا رہے ہیں اگلے دن زمانت ہو مل رہی ہیں ان کو وہ پھر دوبارہ سے آ رہے ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سیریس لے اور اس چیز کو مزاد نہ بنائیں دوسری بات ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے برائیوں میں بھی کیٹیکرائزیشن کی ہوئی ہے جی یہ چرس نقصان نہیں دیتی جی وہ فلانی چیز نقصان نہیں دیتی چلے یہ آئیس جو ہے یہ نقصان دیتی ہے وہ نہیں جی وہ برا نشا یہ اچھا نشا ہے نشا کوئی اچھا برا نہیں ہوتا نشے سارے برے ہیں کچھ آپ کو انیشنل سٹیج پہ ایڈکشن میں لاتے ہیں کچھ پھر بعد میں جب آپ میچور ہو جاتے ہیں تو آپ اور نشوں پہ کنورٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ نشے آپ پہ کام ہی نہیں کرتے یہ برائیوں کی جو کیٹیکرائزیشن ہے یہ سوسائٹی میں جب تک ختم نہیں ہوتی اس مسئلے کو کابو نہیں کیا جا سکتے دوسرا ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہم لوگ سارے ہی دنی رہتے ہیں آپ لوگ نے دیکھا ہو گیا گھر میں بیٹی بیٹھی ہوگی بیٹا بیٹھا ہوگا باپ چرس کی سگرٹ بھر رہا ہوگا میں اس بچے کو کیا سمجھاؤں میں اس کو کیا بتاؤں کہ منشیات بری چیز ہے جب اس کا باپ جو ہے اس کے سامنے چرس کی سگرٹ بھر کے رات کو اپنے اس میں لگا ہوتا ہے میں اس بیٹی کو کیا سمجھاؤں میں اس بچے کو کیا سمجھاؤں جو والدین ہے یہاں پہ تو مسئیبت یہ ہے یہاں پہ تو بچوں کو نہیں یہاں پہ تو والدین کو بھی ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایڈیوکیشن ادارے کیا کر سکتے ہم لوگ لاؤ ان فورس کر سکتے ایڈیوکیشن کا کام تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ سب ہمارے ساتھ ملیں گے تب ہم اس سوسائیٹی کو ایڈیوکیٹ کر سکیں گے اس میں آپ نے ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور یہی ریکوست لے کے امائے تھے ہمارے آنیبل ڈاریکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں وہ بھی بات کریں گے اور دیگر افسران بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اثر آگے ان کو موقع دیتا ہوں بہت شکریہ سے